لہذا آج سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے باہر کے آدمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی باہر کے آدمی بھی آئیں اور نماز پڑھیں جماعت مشریک ہوں البتہ صف بندی کے اندر اس بات کا اعتمام کرنا ہوگا ہم نے اس بات کا ان سے اہد کیا ہے اور یہ اہد زمام اہل فتوہ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک تو دو صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہوگا یعنی پہلی صف اگر یہاں ہے تو دوسری صف بچ میں خالی ہوگی کسی صف میں دوسری صف ہوگی دوسرا یہ کہ ایک ہی صف کے درمیان تین پھن کا فاصلہ ہوگا ایک مسلح اور دوسرے مسلح ہمارے ہاں بھی کل آسان ہے مسلح بنے ہوئے ہیں تو ایک مسلح چھوڑ کر سب بنے گئے ایک مسلح پر آگ میں کھڑا ہوگا پرابر والا مسلح خالی تیسری پر آگ میں کھڑا ہوگا تو ہمارے ہاں الحمدللہ قدرتی طور پر نشان موجود ہیں تو اس طرح سب بنائی جائے گی پھر جو پچھلی صف ہوگی اس میں جو مسلح خالی ہے اگلی صف میں وہاں آدمی کھڑا ہوگا اور جہاں آدمی کھڑا ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ خالی ہوگی یعنی وہاں پر بھی ایک مسلح کا فرق ہوگا لیکن ایک تکون ہو جائے سمجھائی نا کہ یہاں مثل یہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے جو جگہ ہوگی وہ خالی ہوگی اور پناہ پر میں آدمی کھڑا ہوگا تو جہاں یہ خالی ہے ہمارے آگے اس طریقے سے صفیں بنائی جائے گی تو مغرب سے اس طرح سب بندی کا اعتمام کیا ہے الحمدللہ ہماری مزید عزتہ نے بہت بہت سی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کر رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو اس لیے مغرب سے سب بندی کا یہ اعتمام کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ بھئی ہم نے جو کچھ تدبیریں بتائی تھی ہم خود اس پر عمل پیرا ہے